بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کلاس نائن سبجکٹ ہمارا ہے سوشل سائنس اور سوشل سائنس کا ہسٹری پورشن کا تھرڈ چپٹر ہم آج کل پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے نازیزم اور رائز آف کٹل تو آج کا ٹاپک جو رہے گا وہ ہے وائی نازیزم بکیم پاپولر ان جرمنی ان نائنٹین ہندر تھرٹی تو انیس سو تیس کی اگر ہم بات کریں تو آج کا سب ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی میں نائنٹین ہندر تھرٹی میں اگر ہم دیکھیں نازیزم کی پاپولارٹی جو ہے کیوں بڑھ گئی تو اس کے جو آج کا ٹاپک ہے یہ اسی کے ریلیٹیڈ ہے that is why نازیزم بکیم پاپولر ان جرمنی نائنٹین ہندر تھرٹی جیسے میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں یہ سمجھا ہے کہ نازیزم جو ہے that was actually a philosophy you know of Hitler تو نازیزم جو ہے تو اس کی پاپولارٹی اگر ہم دیکھیں نائنٹین ہندر تھٹی کے بعد جرمنی میں بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے بہت سارے کارنس تھے بہت ساری وجہیں تھی جس کا ہم نے یہاں پر آپ کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس لکھے ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی کہ کیوں نازیزم جو ہے philosophy principle of Hitler کیوں پاپولار ہوا ان جرمنی نائنٹین ہندر تھٹی تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ٹریٹری اف ورسائلز جیسا ہم نے پڑھا کہ ٹریٹری اف ورسائلز کیا تھا کہ ٹریٹری اف ورسائلز ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا جیسے کی ایلائیڈ پاور اینڈ سینٹر پاورز کے درمیان جیسا کی فرسٹ وولڈ بار اگر ہم بات کریں فرسٹ وولڈ بار کے حوالے سے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سینٹر پاورز کو بری ہار کا سامنا کرنا پڑا ان فرسٹ وولڈ بار تو اس میں جو ہی ایک جرمنی بھی کنٹری تھی تو سینٹر پاورز میں تو سینٹر پاورز کی کنٹری جرمنی جو ہے ان کو ایلائیڈ پاورز کے ساتھ ایک ٹریٹری سائن کرنی پڑی اس ٹریٹری کو ہم کہتے ہیں ٹریٹری آف ورسائلز ایک طرح کا ایگریمنٹ کرنا پڑا جن کے ذریعے کیا ہوا کہ بہت سارا پیلنٹی کا پینسہ یا ہم کہیں گے ایزے وار گلٹ وار کمپنسیشن دینا پڑا جرمنی کو ٹورز الائیڈ پاورز تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جرمنی کو تو اس سمیں اگر ہم دیکھیں ہٹلر جو تھا ان کو ہم کہیں گے کہ ٹریٹری آف ورسائلز جو تھی بہت ہی زیادہ انہوں نے اس ٹریٹری نے ہٹلر کو فیورز بنایا دیا انہوں نے کہیں گے انگری کر دیا کیونکہ وہ جیسے کہ انہوں نے فرسٹ بول وار میں اچھا کام کیا تھا اور بہت سارے میڈلز انہوں نے جیتے تھے تو یہ ٹریٹری آف ورسائلز جو تھا ایک طرح کی ہم کہیں گے کہ جرمنی کی جو لوگ تھے وہ سمجھ دیتے تھے کہ یہ ٹریٹری آف ورسائلز نہیں بلکہ ٹریٹر آف ہیومیلیشن ہے کیونکہ ان کو بہت سارا پینسہ بہت سارا نیچر رسورسز پاپولیشن اور بہت سارے ٹریٹری سلینڈر کرنی پڑی ایز ای وار کمپنسیشن دینی پڑی ایلائیڈ پاورز کو تو یہاں پر جیسے ہم نے لکھا ہے ٹریٹری آف ورسائلز یوں جو تھا پہلا کارن تھا جس کی وجہ سے جرمنی میں نازیزم جو ہے پاپلر ہوا کیونکہ نازیزم ایک فلوسپی تھی ہٹلر نے انٹرویس کی تھی اور ہٹلر نے کیا کیا کہ انہوں نے نازیزم کو ایسی طریقی سے پھیلایا انہوں نے لوگوں کو ماتیویٹ کیا اور لوگ اس کو سپورٹ میں آگئے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ٹریٹری آف ورسائلز جرمنی was reduced to a small country and جرمنی had to pay large amount as in war compensation as a result of these people were dissatisfied with the existing system and supported to ہٹلر کیا ہوا جیسے کہ ٹریٹری آف ورسائلز میں بہت کچھ کھونا پڑا جرمنی کے لوگوں کو اور جرمنی سمجھتے تھی کہ جرمنی کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ جو پورا this fault ہے یہ ایکچولی میں government کا fault ہے کیونکہ ویمر ریپبلک جو اس سمیں وہاں پر government میں تھی تو وہ سمجھتے تھے پورا سسٹم جو ہے یہ humiliation جو جرمنی کو جیلی پڑی یہ پورے اس کا قارن جو ہے وہ وہاں کی سرکار ہے تو اس سمیں ایک ہٹلر آیا ایک طرح کا مسیح انہوں نے بن کے آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سپورٹ دیجئے تاکہ ہم جو کھوئی ہوئی ہم کہیں گے کہ گلوری ہے جرمنی کی ہم واپس دلوا دیں گے آپ کو تو اس سمیں ان لوگوں نے ہٹلر کو ساتھ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہٹلر ہی ایک واحد شخص ہے جو ان کو اس پریشانی سے نکال سکتا تھا تو اسی لئے انہوں نے ہٹلر کو سپورٹ کیا ہٹلر کو سپورٹ کرتے ہی سمجھ دیجئے کہ انہوں نے نازیزم کو ہی سپورٹ کیا کیونکہ وہ پاپولر بن گیا کیونکہ نازیزم جو تھا وہ فلسپی آف ہٹلر تھی دوسری بات اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ نازیزم جو ہے پاپولر ہو گئے نائنٹین اور اتٹی ج amis فلسپی آف ہٹلر ہٹلر co تھا جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہ slee 회 عقید ہٹلر پی ... بیڈیر چاہیں گے اڈیر پات کیوں ادھا کیا سکتے ہیں کہ انہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ان میکنگ نازیزم پاپولر ان جرمانی جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ہیٹلر جو ہیں بہت ہی زیادہ اس سمیں ہم کہتے ہیں کہ کرسمیٹک تائیب کی پرسنیلٹی تھی ان کے پاس بہت ہی زیادہ اچھے سپیچ دیتا تھا انہوں نے لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے لوگوں کو ایک آشواسن دیا کہ آپ ہماری طرف ہماری پارٹی کا نازیزم کا ساتھ دیجئے تو ہم آپ کو جو آپ کی لاؤسٹ گلوری ہے جو ہماری جرمانی نے کھوئی ہے وہ ہم آپ کو واپس دلوا دیں گے اس سمیں بہت تاری پریشانیوں سے جرمانی جوج رہا تھا تو یہ سب پریشانیوں کا اگر ہم کہیں گے کہ ہیٹلر نے ان کو دلاسہ دیا ان کو ہم کہیں گے کہ ایک طرح کا سپورٹ دیا کہ آپ جرمانی میں جو ہے کھالی اگر نازیزم کو سپورٹ کریں گے تب ہی ہم جرمانی کی جو کھوئی ہوئی ہم کہیں گے کہ گلوری ہے وہ واپس لاسکتے ہیں تو اسی لیے لوگوں نے بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ کیا نازیزم کو اور بہت زیادہ پاپلر ہو گئے 1930 میں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہیٹلر کی کرسمیٹک پرسنیلیٹی بہت زیادہ اچھا سپیکر انہوں نے لوگوں کی کس طرح سے موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ اچھا موٹیویٹر تھا جس کی وجہ سے پاپلیٹی آف نازیزم بڑھ گئی کیونکہ پرسنیلٹی آف ہٹلر جو تھی بہت زیادہ سپیکر اچھا تھا بولتا اچھا تھا انہوں نے لوگوں کو اپنے سپورٹ میں لانے لایا نیکسٹ ہے اگر ہم دیکھیں گریٹ ڈیپریشن اگر ہم کریں گریٹ اکانیمی دیپریشن انہوں نے 1913 میں 1933 1929 سے سٹارٹ ہو کر 1933 اکانیمی کرسیس آف دی 1929 سے لے کر 1933 تک جو اما Superior انہوں نے ڈیپریشن depر امیشن امیشن ڈیپریشن امیشن امیشن اگر ہم تو اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو بہت بڑی وجہ یہ بہنی کہ نازم زیادہ تھا وہ پاپر ل 간ہ غیرمینی میں کیونکہ کر دپریشن جیسا جیسا کہ economy crunch worلڈ와یڈ اس میں فیث گیا گیا 1939 سے لے کر جو 1933 تک کائم رہا تو ekonomی کرائیس آل آور گلوبل ورل اگر ہم دیکھیں گلوبلی اقنومی جو ہے ڈاؤن ہو گئی تو اس میں آر ایڈی اگر ہم کہیں گے جرمنی کی بات کرے تو جرمنی آر ایڈی جوج رہا تھا کیونکہ ان کو بہت زیادہ پیسہ دینا پڑا تھا بہت زیادہ پیلنٹی دینا پڑی تھی وار گلٹ کی طرح ذریعے تو بہت زیادہ انہوں نے کھویا تھا تو آر ایڈی ان کے حالات جو بہت زیادہ کہیں گے نازک تھے بہت زیادہ پریشانیاں تھی وہاں پر تو پھر اور ایک جرمنی پہ ہی پڑا کیونکہ ان کی پروبلمز بہت زیادہ بڑھ گئی جسے ہمیں ورلڈ اکنومی اکنم کہیں گے گلوبل اکنومی ڈاؤن ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اثر جرمنی پہ ہی پڑا کیونکہ آرہی ان کی پروبلمز تھی جیسے کہ انہوں نے بہت سارے نیچرل سورسز ڈریٹری پوپولیشن سے لند کر دی تھی وار گلٹ دیا تھا بہت سارا پینسہ دیا تھا تو جو اکنومک ڈیپریشن یا گریڈ ڈیپریشن جو ہم جانتے ہیں نائنٹی اندر ٹوائنٹی نائن میں اور نائنٹی اندر ٹھرٹی تک یہ رہا تو اس سے حالات بہت زیادہ بڑھ گئے پریشانیاں حالات جو ہیں بہت زیادہ اور خراب ہو گئے جیسے کہ وہاں پر شورٹیج آف فوڈ ہو گئی انیمپلائیمنٹ بڑھنے لائے گی تو اس دوران ایک مسیح کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر ان کے سامنے آیا اور انہوں نے بلاسہ دیا اور ان کو مانٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ اگر آپ ناززم اور ہٹلر کا ساتھ دیں گے تو ہم ہی ہیں جو آپ کو ان پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی جس سے لوگوں نے ہم کہیں گے کہ جرمنی میں ناززم کا ساتھ دیا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں دیو تو ویمار ریپبلک ویمار ریپبلک ہم کہیں گے کہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ناززم کی پاپولاریٹی کیا ناززم کے بعد جو جرمنی میں پاپولر ہوا ناززم اس کی بہت بڑی وجہ ویمار ریپبلک بھی تھی ویمار ریپبلک میز جو اس سمیں وہاں کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے تریٹریہ فرسائل سائن کی تھی تو جیسے کی بہت سارے ڈیفیکٹس تھے ویمار ریپبلک کے تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور لوگوں کو گصہ یہ تھا کی ویمار ریپبلک جو ہیں انہوں نے تریٹریہ فرسائل سائن کر کے پورے جرمنی پہ آفت لائی کیونکہ جرمنی کی جو حالات پھر وجود میں آئے تھے آفٹر فرسٹ ورلڈ وار اور آفٹر سائننگ دیٹریہ فرسائل تو وہ بہت زیادہ بورے تھے اور لوگ جو تھے وہ ذمہ دار سمجھتے تھے کس کو ویمار ریپبلک کو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ویمار ریپبلک نے ہی جو ہے تریٹریہ فرسائل سائن کر کے یہ پریشانی بڑھایا تھی جیسے کی ماں پر شارٹیج آف فوڈ، انیمپلائی میں رائز ان پرائز ہو رہا تھا تو ان کا سارا جو دوش تھا لوگ ویمار ریپبلک کو ہی دیتے تھے تو انہی دوران ایک نیا لیڈر آیا جیسے کی ہٹلر آیا اور نئی سونج لے کر نازیزم لے کر آیا اس کی سونج نازیزم فلوسفی تھی تو وہ ان کے سامنے آیا تو لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے لوگ اس کو سپورٹ دینے لگے اور اس کی پاپولیٹی دن بے دن بڑھنے لگی تو یہ تھے کچھ ایسے کارن جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازیزم جو ہے پاپولر ہوا ان جھرمنی ان نائنٹین ہنڈر تھٹی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھوڑا تک ریوائز کر لیتے ہیں ٹریٹری آف ورسائل جو تھا وہ پہلا کارن تھا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی میں نازیزم پاپولر ہوا کیونکہ ٹریٹری آف ورسائل سے جو بھی پروبنس یعنیو کریٹ ہوئی تھی اس کی ذمہ داری لوگ جو تھے وہ ہماری پولک کو دیتے تھے اور لوگ سمجھ دیتے ہیں کہ ہٹلر ہی اب ہے جو ان کو ان حالاتوں سے نکال سکتا تھا اس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں نازیزم مشہور ہوا اور نازیزم پاپولر ہوا دوسری بات اگر ہم کہہ سکتے ہیں پرسنالیٹی آف ہٹلر جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ہٹلر بہت زیادہ کرسمیٹک ٹائپ آف پرسنالیٹی کے مالک تھے وہ بہت ہی اچھا بول لیتے تھے اور لوگ جو تھے اس کے مرید بن چکے تھے اس کا سپورٹ دینے لگے تو اس کی وجہ سے بھی پاپولر ہٹلیٹی آف نازیزم جو بڑھ گئی ہے دوسری تیسری بات اگر ہم کہہ رہے ہیں گریڈ ڈپریشن جو ایک ورلڈ وائیڈ ایکانومی کرنچ ہم کہہ سکتے ہیں فیس ہوا 1929 سے لے کر 1933 تک تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی پاپولر ہٹلیٹی آف نازیزم کیونکہ اس دوران آرہیڈی پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی کے آلات ایکانومک آلات بہت زیادہ کمزور تھی جو ان کو دینا پڑا تو پھر اور بڑھ گئے اس دوران 1929 سے لے کر 1930 اس دوران ہی ایک مسیح ان کے سامنے آیا ایک نئی فلوسپی لے کر آیا ہٹلر اور نازیزم اس کی فلوسپی تو لوگ اس کو سپورٹ کرنے لگے اور پاپولر زیادہ ہو گیا کیا ہم کہہ سکتے ہیں نازیزم دوسری اگر نیکس اگر ہم بات کریں ڈیو ٹو دی ویمار ریپبلک جو اس سامنے کی پریزنٹ آفٹر فرسٹ بول وار جو ٹریٹ آف سائن ٹریٹ آف سائن کرنے پڑی جرمنی کو اس سامنے جو گورمنٹ تھی وہ کس کی تھی وہ ویمار ریپبلک کی تھی اور ویمار ریپبلک کو ہی لوگ ذمہ دار سمجھتے تھے جو بھی پریشانیاں جرمنیاں جرمنی اب جیل رہے تھے اس کی ساری جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری لوگ ویمار ریپبلک کو دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ویمار ریپبلک نے ہی ٹریٹ ریور سائن کر کے ان پر جو پریشانیاں تھوپ تھی تو اس کی وجہ سے بھی نازیزم بہت زیادہ پاپل ہو رہا کیونکہ وہ ویمار ریپبلک سے اب لوگ تنگ آ چکے تھے اور وہ ایک نیا سسٹم چاہتے تھے ایک نئی نظام چاہتے تھے جو کہ انہوں نے پایا ہٹلر میں اور اس کی فلوسفی نازیزم یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی جس کی وجہ سے نائیٹی تھرہ تھکٹی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازیزم پاپل ہو ہوا ان جرمنی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی چپٹر کو لے کر ایک نئے ٹاپک کو لے کر تب تک کے لئے خدا حافظ